موسیقی 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 کیس میں ٹوائل روپنے کے استدعہ مسترد جسٹس میاں گل حسن نے دماغس دیئے ابھی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے ہو سکتا ہے اترازات ختم ہونے پر فائل چیف جسٹس کے پاس جائے تو نیاب انچ بن جائے درخواست قابل سامات ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بھی بعد میں ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی کی آدم پیشی الیکشن کمیشن نے سیکیٹری داخلہ کو طلب کر لیا وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو اڈیالا جیل میں سماعت کرنے کی تجویز دے دی سماعت نصار درانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کی کہا وزارت داخلہ ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائے گی پی ٹی آئی چیرمن کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں وہ خود بھی اظہار کر چکے اے آج جی آپریشن پنجاب نے ریپورٹ جمع کرواتی وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن کی اصل توہین ہوئی یہ جو آگیا نا نینسل منڈیلے جو دھوز ہیں یہ اپنے بھائی سے پہلے صاحب لے جتنی اس نے مہنگائی کی ہے جتنی لوگوں کے ساتھ زیادتی اتنی ہوئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے نینسل منڈیلے کے اوپر آنے کے اور خاص طور پہ جو بجلی کا ریٹ ہے پھر گیس کا ریٹ ہے پھر لوگوں کی جابز جاتی رہی ہیں پینشن کیش ہوئے ہیں اور ٹیچروں کو کبھی نہیں جو میں نے رہتے دی تھی نا ٹیچروں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ان کو الیکشن پر پتا جاتے ہیں نواز شریف دو نمبر نیلسن منڈیلہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے اپنے بھائی سے مہنگائی کا حساب لیں انتخابات ہوئے تو انہیں پتا چلے گا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے صدر پی ٹی آئی چوہدری پرویز اللہی کی عدالت پیشی پر غیر رسمی گفتگو کہا ہم انتخابات کرانے ہی پڑیں گے سب کو یک سا مواقع ملنے چاہیے تھانا سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کی سماد چوہدری پرویز اللہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 21 نومبر تک توسی کر دی پنجاب کے وکیل دعویٰ لکھنا کب سیکھیں گے سپریم کوچ میں زمین کے تقسیم کے تنازع کے کیس میں چیف جسس کے ریمانڈ کہا درخواست میں استدعہی درج نہیں کیا پنجاب کے تمام لاو کالجز بند کرتے ہیں عرضی نویز سے دعویٰ مرتب کروایا جاتا ہے مزید ریمانڈ دیئے سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے پنجاب میں ہوتے ہیں ہرتال کرنا کیسے وکیل کا حق ہو گیا پورا نظام ہی خراب کر دیا گیا بجلی کے پیل عوام سے نہیں بھرے جا رہے اوپر سے اب گیس کا جو بامبینوں نے پھوڑا ہے ٹھیک ہے اب اس کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب اللہ ہی ہے ہم پر رحم کرے گیس دیاں قیمتہ کی ہر شاہدی قیمت باتے گئی اور عثمان نے گلہ کر رہے ہیں ہر بندہ مارے تو مارا بندہ کی تگڑے بندہ بھی پیس گیا جتنا کدھر سے فوڈ کریں گے کام اتنے ہے نہیں ہیں جتنا بل بڑھا رہے ہیں یہ گیس کے بل بڑھا رہے ہیں بجلی کے بل نہیں دیا جا رہے ہیں گیس کے کہاں سے دیں گے گیس بھی مہیا کریں اور ریٹ بھی کم کریں گریب آدمی تو پستہ ہی جا رہا ہے نگران حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر گیس بوم گرا دیا قیمتوں میں بڑے اضافے کی منظوری نئے گیس ٹیریف کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس بیرون ملک سے دس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ پنجاب میں آٹھے کی قیمت میں بڑی کمی بیس کلو کا تھیلہ ڈیڑھ سو روپے سستہ ہو گیا مزید کمی متوقع گندم کی فی من قیمت میں دھائی سو روپے کمی نئے قیمت چار ہزار چار سو اسی روپے ہو گئی دکانداروں نظارفین کے لیے آتا قیمتوں میں کمی نہیں کی پرانے نرخوں پر فروغ تجاری گئی روز کی تیزی کے بعد سٹاک ایکشینج میں مندی کا روچان دو سو پچپن پوائنٹس کی کمی انڈیکس سے کافن ہزار کی نفسیاتی حد سے گر گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا قدر دو سو اکیاسی روپے پچاس پیسے تک پہنچ گئی انڈر بینک میں ڈالر اٹھارہ پیسے مہنگا دو سو نوازی روپے تیس پیسے کا ہو گیا پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں آٹھ وکٹوں سے تاریخی شکاست سست بیٹنگ خراب ویلڈنگ اور ناکس بولنگ قومی ٹیم کو لے ڈوبی افغانستان نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ورن ڈے میں ہرا دیا پاکستان کا دو سو دیراسی رنس کا حدف ان جاسویں اوور میں دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا بابر آزم چوہتر اور عبداللہ شفیق اٹھاون رنس بنا کر نمائے رہے افغانستان کے اوپنرز ردران کے میچوں کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے گرین چٹس کے لیے باقی چاروں میچز جیتنا ضروری اقوام متحدہ کا چھترمہ یوم تاسیز سفوہ چیف پاکستان کی اقوام متحدہ کے ساتھ امن کے قیام کے لیے طویل خدمات سر انجان دیں امن نشنز میں ایک سو ستر جوان اور چوبیس افسران جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے آرمی چیف نے یوم تاسیز پر نیک خواہشات کا احساد کیا جیرنیل آسم منیر نے کہا پاکستان پورم دنیا کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے پرچم تلے خدمات کی منفرد تاریخ رکھتا ہے پاکستانی مسلح پاج اقوام متحدہ کے چارٹر کے حصول و فرامل پیراں ہیں دنیا کو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر جگہ بنانے کی کوشہ ہیں چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اقوام متحدہ کے قیام کو اٹھتر سال مکمل دنیا بھر میں آج اقوام متحدہ کا دن منایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی آج بھی مکمل خاموشی اقوام متحدہ میں اب تک مسئلہ کشمیر پر پانچ قراردادیں منظور ہو چکی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت یقینی بنائی گئی کشمیر میں آزاد اور غیر جانبدار انتخابات کروانے کی قرارداد بھی منظور ہو چکی